بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری کرنے کے بعد یعنی جمع کرنے کے بعد اسی حالت میں سونا با الفاظ دگر ناپاکی کی حالت میں بنا گسل کے آدمی سو سکتا ہے یعنی کیا مسئلہ رات میں اگر ہم بستری صحبت ہو بیوی سے تو یہ مسئلہ اس کے سامنے پیش آتا ہے جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر پانس سو اکیاسی پہ بلکل صحیح سنت سے ایک روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں مناسب اور بہتر افضل یہ ہے کہ آدمی ہم بستری کے بعد گسل کر لے نہا لے پھر اس کے بعد سو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے یعنی ہم بستری کرنے کے بعد گسل کر لیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم بستری کرنے کے بعد گسل نہیں کرتے تھے صرف وضو کر لیا کرتے تھے وضو پہ اقتفا کر لیتے تھے اور سو جاتے تھے یہ بھی جائز ہے اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اور گسل نہیں کرتے ہیں وضو کر لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں پھر بعد میں اٹھ کر آپ پھر گسل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس وضو کر لینے سے آپ پاک ہو جائیں گے پاک نہیں ہوں گے لیکن ہاں وضو اللہ کے رسول کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا اگر چاہیں گے تو ہم اپنا سکتے ہیں تو اس طرح اگر گسل کر لیں گے تو اچھی بات ہے آپ بلکل پاک ہو گئے اگر گسل نہیں کرنا چاہتے ہیں سردی کا موسم یا کوئی اور وجہ ہے یا ایسے ہی آپ کہتے ہیں میں گسل نہیں کروں گا بھائی بعد میں کروں گا ٹھیک ہے بعد میں کر لیجئے لیکن کم سے کم ابھی وضو کر لیجئے اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی نہیں کرتے تھے گسل تو نہیں کرتے تھے وضو بھی نہیں کرتے تھے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے تو اس صورت میں بھی یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جائز ہے آپ بنا وضو بنا گسل کے بھی سو سکتے ہیں ویسے ہی اور لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے صبح جو فجر کی نماز ہے وہ آپ کی نیچھوٹے ایسا نہیں ہو کہ ناپا کی کی حالت میں بس نماز میری لئے معاف نہیں بالکل معاف نہیں ہے نماز پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے لہٰذا فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے گسل کر لینا پھر ضروری ہوگا آپ کے لئے اگر آپ وضو کی ہیں تب بھی بعد میں گسل کریں گے اور نماز پڑھیں گے نماز جیسے فجر کی قضا نہیں ہو وقت پہ نے پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ایک ہے نماز کا نے پڑھنا یہ ایک الگ ہے اور ایک ہے وقت پہ نے پڑھنا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے زہر کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھتا ہے دس بجے گیارہ بجے عام معمول بنا کر رکھ دیا ہے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے عام طور پر سوتا ہے جان بوجھ کے اور بعد میں پڑھتا ہے یاد رکھے گا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ سخت مجرم ہے شریعت کی نظر میں یاد رکھے کیوں یعنی قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ اپنے وقت میں مقررہ وقت میں نماز تم پہ فرض ہے اسی وقت میں پڑھو تم اگر نہیں پڑھتے ہو تو سخت مجرم ہو گناہ کبیرہ اسی لیے اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں یا بنا وضو کے بھی سو جاتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے پہلے وضو کر کے پھر نماز پڑھنا یہ آپ کے لئے ضروری ہے گسل کرنا ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دعا کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی